اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زیادہ ڈسکس ہوئے ہیں ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور ان کا مرتبہ ان کا مقام اور اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کا کیا طریقہ ہونا چاہیے ان کے معاملات میں ان کی حدیث کی معاملات میں ان کی سنت کی معاملات میں ان کی پیروی کے معاملات میں اور ان کی تعظیم کے معاملات میں اور دوسرا جو اس میں ٹاپک زیادہ زیر بحث آیا ہے وہ مسلمانوں کے آپس کے معاملات ہیں اس میں کفار کو ایڈریس نہیں کیا گیا اس پوری صورت میں تو یہ دو چیزیں اس صورت میں خاص طور پر زیادہ آپ کو ملتی ہیں اب ان آیات میں بھی جو دس آیات تلاوت کی گئی پہلی پانچ آیات جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ان کے مقام ان کی کس طرح اتباہ کی جائے اس سے متعلق ہیں مسلمانوں کو ہدایت ہیں اور آخری جو پانچ آیات ہیں ان دس آیات میں سے وہ آپس کے معاملات یعنی یہ دو ٹاپک ہم کسی نہ کسی حد تک ان آیات میں دیکھ لیں گے جو اس کا مرکزی خیال ہے اس سورے کا آیت سورت شروع ہوتی ہے اس آیت سے کہ مسلمانوں کو ایڈریس کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا تقدمو تقدمو یعنی کسی سے سبقت لے جانا کسی سے آگے بڑھ جانا تو کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو اس سے سبقت لینے کی کوشش نہ کرو اس کے کیا معنی ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یا اللہ کا حکم اللہ کی کتاب میں جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ان کا حکم ہے اور ایسے آپ کو کرنا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کی اور میری رائے کی کوئی اہمیت نہیں رہتی نہ کسی سکولر کی نہ کسی اس کی حتیٰ کہ بڑے بڑے سکولرز نے جیسے امام حنیفہ ہیں انہوں نے تک یہ کہا کہ اگر میں کوئی رولنگ دے دیتا ہوں اور اس کے خلاف تمہیں کوئی حدیث مل جائے تو میرے قول کو دیوار پر مار دوں تو یہ صحابہ کا بھی ایٹیٹیوٹ تھا اور ان کو اللہ تعالی نے اسی طرح ٹریننگ دی اور بعد کے جو ہمارے عقابرین ہیں انہوں نے اسی طریقے کو اپنایا اور ہمارے لئے بھی اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار موضوع نہیں اب ہم اپنی سوسائیٹی میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور قرآن کی جو ہدایات ہیں ان کو لے کر دو تین خسم کی رجحانات ہیں ہم ان دس آیات میں زیادہ تر کوشش کریں گے جو کنٹیمپریری ہمارے جو مسائل ہیں ہماری سوسائیٹی میں جو چیز ہو رہی ہے اس پہ زیادہ ایمفیسس کریں تاکہ ہم چیزوں کو ایک پرسپیکٹیف میں دیکھ سکیں اور اس سے اپنی راہ متین کر سکیں اگر کہیں ہم سے غلطی ہو رہی تو اس کو ٹھیک کر سکیں یہی مقصد ہے ان دروس کا تو ہم دیکھتے ہیں کہ دو تین خسم کی رجحانات ہیں ہماری سوسائیٹی میں ایک رجحان تو یہ ہے جو کہ یعنی آئیڈیلی تو یہی رجحان ہونا چاہیے تھا کسی اسلامی سوسائیٹی میں کسی مسلمانوں کے معاشرے میں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی جیسے کہ صحابہ کا طریقہ کار تھا جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیات میں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو بات ہے اس سے آگے نہ بڑھو اس سے سپت نہیں لے جاؤ وہ بیسٹ آپ کے لئے آپشن ہے آپشن تو دیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے آپ چاہے تو اس سے سپت لے جا سکتے ہیں اسی کی بنیاد پر آپ کے آخرت کا فیصلہ ہوگا زبردستی تو نہیں کی کہ تمہیں کٹ یعنی ہاتھ پکڑ کے تو چیزیں نہیں کروا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان ہونے کے ناتے یہ چوئیس دی ہے کہ آپ کریں لیکن ساتھ میں ہدایت یہ دی کہ اس سے آگے نہ بڑھنا یہ تمہارے لئے بہترین رہا ہے تو جیسے میں نے کہا کہ اسلامی آشرے کا تو رنگ یہی ہونا چاہیے تھا سمیہ نہ ہوتا نا اللہ تعالیٰ نے جو کہا رسول کی جو سنت ہے اس کو سنا اور اس کی اطاعت کی تو ایسے لوگ ہیں ہمارے ہاں موجود الحمدللہ ہم میں سے بھی اکثر انشاءاللہ ایسے ہی ہوں گے جو اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اس بات کو کہ جب اللہ کا حکم آ گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پتہ چل گیا تو پھر ہم اس سے روگردانی کرنے کی کوشش نہیں کرتے دوسرا ایک گروہ ایسا ہے یہ سارے مسلمانوں کے گروہ ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ لوگ مغلفین ہیں کچھ تھوڑے بٹک گئے رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے کچھ لوگ یہ اس کی کہتے ہیں کہ یہ باتیں تو ساری ٹھیک ہیں لیکن یہ باتیں تھیں چودہ سو سال پہلے کی اب ہمیں اس ساری چیز کو ری انٹرپریٹ کرنا ہوگا ہمارے آج کے ماحول اور ہمارے آج کے انوارمنٹ اور حالات کے حساب سے ہمیں ری انٹرپریٹ کرنا ہوگا کسی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے ظاہر انٹرپریٹیشن قرآن کا ہر دور میں ہوتا رہا ہے حدیث سے لوگ نئی نئی جہتے ہیں نکالتے رہے ہیں لیکن اگر فنڈیمنٹلز کو جو چیزیں تیہ ہیں جس کے بارے میں ایکسپلیسٹ احکام ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے اس کو ری انٹرپریٹ کرنے کی اگر کوئی کوش کرے گا تو وہ یہ غلط راستہ ہوگا آپ کو اجازت ہے کہ اس کو منتبق کریں اپنے حالات کے مطابق یقیناً لیکن ریفرنس وہی سے ملنا چاہیے اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اگر تھوڑی سی محنت کریں ایک عام سی علم و عقل رکھنے والا آدمی میرے جیسا اگر تھوڑی سی محنت کرے تو سنت میں اس کو تقریباً تمام مسائل کا حل اور تمام سوالات کے جواب مل جاتے ہیں صرف تھوڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے بہت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ احتمام کیا خاص طور پر کہ اس سنت کو پریزرف کر کے رکھا نہ صرف قرآن کو بلکہ سنت کو بھی احادیث کو بھی پریزرف کرنے میں یہ ممکن ہی نہیں تھا انسان کے بس میں نہیں تھا کہ یہ سب ہو سکتا لیکن ایسا ہو گیا اب ہمارے پاس وہ سنت بھی موجود ہے اور وہ قرآن بھی موجود ہے تو یہ دونوں ریفرنسز ہمارے پاس ریڈیلی اویلیبل ہیں اور کانسٹنٹلی اویلیبل ہیں کنٹینیسلی اویلیبل ہیں اور اس سے لوگ استفادہ کرتے رہتے ہیں جب تھوڑا بہت بٹک جاتی ہے امت پھر اس کی طرف رجوع کرتی ہے پھر واپس چلے جاتے ہیں وہ جہاں میں اہلِ امہ صورتِ خرشیت جیتے ہیں ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر ڈوبے ادھر نکلے تو وہ نکلنا جو واپس ڈوب کے ہیں وہ یہی ہے کہ اپنی اصل کی طرف رجوع کر لیتے ہیں اور قرآن و حدیث اور سنت کی طرف رجوع کر لیتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں اور بار بار ریوائیول ہوا ہے اسلامی کلچر کا اسلامی سوسائیٹی کا ہے تو یہ آج کے حساب سے بھی ہمیں ہمارے لیے رہنمائے فرام کرتا ہے اور اس میں کسی حد تک گنجائش جتنی ہیں اس میں ہم کرتے بھی ہیں لوگ نئی 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 چیزیں آتی جا رہے ہیں اس کے مطابق ریفرنس دیکھ کے سنت سے جیسے میں نے کہا ہر چیز مل جاتی ہے اب آپ حالات حاضرہ میں جو سب سے برننگ ٹاپک ہے سب سے زیادہ نیوز میں کبرج ہو رہی ہے وہ کیا ہے کرونا وائرس اب کہیں گے اس کا کیا ریفرنس ہے سنت میں ریفرنس موجود ہے سنت کے اندر اور اس ریفرنس کی مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے اور الحمدللہ پاکستان کے حد تک یہ ہو بھی رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر کسی جگہ وہ تو تعون کے حساب سے کہا گیا پلیک کے حساب سے لیکن اس کو مفسری نے کہا یہ کسی بھی وبائی بیماری کے لیے یہ اپلیکیبل ہے کہ اگر ایسی بیماری ہو جو لوگوں میں پھیلتی ہو وائرس کی طرح کی تو اس علاقے میں نہ جاؤ اور جو لوگ اس علاقے میں رہتے ہیں وہ وہاں کو اس علاقے کو نہ چھوڑیں یہی کچھ سیریا میں شام میں ہوا تھا ابو عبیدہ ابن جرہ جو آپ کے بہت جلو قضر صحابی ہیں کمانڈر تھے وہاں کے وہ اس مرض میں مبتلا ہو گئے تھے اور انہوں نے وہ جگہ نہیں چھوڑی اور آپ کا انتقال وہیں ہوا اسی مرض میں تو یہ کورنٹائن کا جو لفظ انگریزی میں یہ عربی میں موجود ہے قرنٹین کہتے ہیں تو یہ چیزیں اور اس کے بتاقوے اسلامی ہسٹری میں مختلف اوقات میں عثمانی حکومت تک آنے تک مسلمانوں نے کئی جوگوں پہ ایسے ہسپتال قائم کیے تھے جہاں اس قسم کی ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کی لوگوں کو کنفائن کر دیا جاتا تھا تو یہ آپ کی سنت سے ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ہمیں کس طرح بیہیف کرنا ہے میں کہہ رہا ہر چیز کا جواب سنت میں موجود ہے یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم جاتے نہیں اور دیکھتے نہیں ہیں بہترین طریقہ ہے اس کے علاوہ کوئی طریقہ اس سے اس سے بہتر آپ کو نتائج نہیں دے سکتا اب جو یہ بہت کہا جا رہا ہے کہ بڑی احتجاج بھی ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے کہ پاکستانی جو چین میں بھس گئے ہیں ان کو واپس لائے جائے لیکن سنت کے مطابق تو یہ بات ٹھیک ہے جو حکومت کر رہی ہے کہ ان کو وہیں رکھا جائے اور وہیں پہ ان کا علاج کیا جائے بجائے اس کے اس ڈیزیز کا سپریڈ ہو تو ایک مثال کے طور پہ میں نے جیسے کہا کہ ہم کنٹیمپریری آج کی چیزوں کو بھی دیکھتے جائیں گے اس سے ہم سبق لیتے جائیں گے کہ سنت سے ہمیں ہر چیز ملتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد میں تو ہم بڑے گرفتار ہوتے ہیں اس میں تو ہم اس کے بارے میں کوئی چیز سڑنے کی وہ نہیں کرتے اور بڑے احتجاج بھی ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے وہ ہونا بھی چاہیے ہمیں ظاہر ہے کہ ہمارے کسی ماں باپ کے بارے میں کوئی الٹی بات کرے تو ہم اس پر ناراض ہو جاتے ہیں غصہ آتا ہے نیچرل بات ہے یہ ہونا چاہیے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جب ان کو پامال کیا جا رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا ایک طرح سے مذہکہ ہو رہا ہو اور اس پر ہم خاموش رہتے ہیں تو یہ کیا اس سے کوئی مختلف بات ہے یہ بھی تو ان کی تعلیمات کو اگر کوئی پسپش ڈالتا ہے ہم بات کر رہے تھے کہ ہم معاشرے میں مختلف قسم کے رجحانات ہیں ایک تو ہم نے کہا کہ سمیں نہ آتا نا دوسرا رجحان یہ ہے کہ یہ چودہ سال پہلے کی چیز تھی اب اس سے ہمیں دوبارہ کرنا ہے ایک اور قسم کے لوگ ہیں جو یہ مانتے تو ہیں کہ یہ سب صحیح ہے اور بولتے بھی ہیں کہ بلکل ایسا ہونا چاہیے لیکن جب عمل کا موقع آتا ہے اور عمل کے لیے ان کو ایک طرح کا مقام بھی ان کا ہوتا ہے اقتدار بھی ان کے پاس ہوتا ہے آثورٹی بھی ہوتی ہے اس کے باوجود وہ امپلیمنٹینشن کرنے سے کترات ہیں کسی وجہ سے کسی پریشر کی وجہ سے بہار کے اندر کے پریشر کی وجہ سے یہ ہو نہیں پاتا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جو مسائل ہیں اس میں ہم گرفتار ہوتے چلے گئے ہیں اور ابھی بھی ہیں بات تو ہم مدینہ کی ریاست کی کرتے ہیں لیکن مدینہ والے کے جو پیغام ہے اس کو نافذ کرنے کی کوششیں کتنی ہیں مدینہ والے کے مالک اور ہمارے مالک نے جب کہا کہ جو سوت کے کاروبار میں جو لوگ ملوث ہوتے ہیں ان کی مجھ سے اور میرے رسول سے جنگ ہے تو ہم وہ جنگ کرنے کے لیے تیار بیٹھیں ہم کر رہے ہیں وہ جنگ اور اس کا ندیدہ کیا ہے ظاہر ہے کہ شکستی ہو نہیں اس نے جنگ میں اور ہو رہی ہے کبھی آئی ایم ایف ہے تو کبھی ایف ری ٹی ایف ہے اور یہ ساری چیزیںیں کیوں ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے بیسک ہی غلط ہم نے اپنی چوز کی ہے فنڈمنٹل میں کہہ رہا تھا انٹرپٹیشن تو آپ کر سکتے ہیں آگے لیکن جس چیز کے بارے میں اتنا ایکسپلیسٹ بیان ہے اللہ تعالیٰ کا اس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں کوئی خیال نہیں ہے اس کو ایک طرف ڈالا ہوا ہے کہتے تو ہم ہیں کہ ہمارے پری ایمبل میں کانسٹیٹوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون جو ہے اللہ اور اس کی رسول کی حکم کے خلاف نہیں بنایا جائے گا لیکن جو قوانین دیس جل رہے ہیں یہ تو بالکل سراسر اس کے خلاف ہیں تو جب ہوگا تو انجام کار کیا ہوگا وہی جس میں ہم مبتلا ہیں اس کی کوئی اور ریمیڈی نہیں ہے اس سے کوئی اور خلاصی نہیں ہے جب تک ہم یہ تیہ نہ کر لیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے آگے سبقت نہیں کریں گے ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے انفورچنٹلی وی کینٹ وی کینٹ سی آر پوٹینشل وی کینٹ سی آر پوٹینشل آف دی رسورسز دیٹوشن دیٹوشن میں ہم کان سے کان پہنچ سکتے ہیں اگزمپلز موجود ہیں ہم اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں ہم اسی راہ پر چلے جا رہے ہیں کہ جی ویسٹ میں یہ ہو گیا تو انہوں نے اتنی ترقی کر لیے تو ہمیں بھی ویسے ہی ہو جانا چاہیے ویسٹ میں تو بہت کچھ ہوا ہے ویسٹ میں تو سیم سیکس مینیج بھی اس کی بھی اجازت دی جا رہی ہے ویسٹ میں تو ہوموسیکشلیٹی کے لیے بھی پروٹیکشن دی جا رہی ہے آپ کے سب وہ اسی راہ پر چل پڑیں گے تو ہمارے پاس اپنا الحمدللہ بہت کچھ ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں سے سیکھ نہیں سکتے کوئی اچھی باتیں ہیں سائنس ہے یہ ہے بلکہ سیکھنا چاہیے جس جگہ انہوں نے ہم سے سیکھا اب ہم ان سے سیکھیں یہ تو ایام انسانوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں تو یہ تو اللہ تعالی کی ایک سنت ہے تو اس آیت کے بارے میں اتنا کہہ کہ ہم آگے بڑھتے ہیں دوسری آیت میں آپ کی تعظیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند جو لوگ کر لیتے ہیں تو ایسا ہے کہ ان کے عمال اس طرح ضائع ہو جائیں کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوگا انتہابت آمالکم وانتم لا تعلم ان کو آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا اور آپ سب کچھ گوا بیٹھے گی آپ کی آواز کے اوپر آواز بلند کرنا ایک تو فیزیکلی اس معاشرے کے حساب سے اچھا یہ صورت جو ہے اس کے اوپر جو مفسرین نے لکھا یہ فتح مکہ کے بعد کی صورت ہے تقریبا اور اس میں کچھ واقعات کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں ایک تو یہ جو پہلی ہم نے آیت کی لا تو خدبوں اور دوسرے ایک اصفات کو بھی کہ اپنی آواز ریش نہ کرو اس میں کچھ واقعہ یہ آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کے درمیان کسی بات پہ کوئی ایک بحث ہو گئی ہوئے بنی تمیم شاید ایک قبیلہ تھا وہ جب مسلمان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت تھی کہ اس کے اوپر کسی امیر کو مقرر کر دیتے تھے تاکہ وہ ایک پوائنٹ آف کانٹیکٹ بن جائے تو عمر رضی اللہ تعالی نے ایک صاحب کا نام تجویز کیا ابو بکر رضی اللہ تعالی نے کسی اور کا نام تجویز کیا اور دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی اس ڈسکشن میں اس وقت یہ شان نزول اس کی بتائی گئی ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ اپنی آوازوں کو پس رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس میں تو کہتے ہیں کہ بعد میں یہ اس سے اتنا گھبرا گئے تھے کہ یہ لوگ اتنی آج سے بات کرنے لگے تھے کہ آپ کو سننے نہیں پہنچتی تھی آپ کہتے ہیں ذرا دور سے بولو مجھے تو سننے میں نہیں آتی تو اتنا وہ گھبرا گئے تھے کہ یہ ہمارے سارے عمالی ضائع نہ ہو جائے یہ ابو بکر اور عمر کی بات کر رہا ہوں یہ تو ایک فیزیکلی بات ہوئی نا آواز بڑا دینا دوسرا ایک اور ہم پہ کیا ہے ہم تو رسول اللہ علیہ وسلم کی پریزنس میں نہیں ہیں تو ہم پہ اس کا کیا انتباق ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ایک تو فیزیکل اگین کہ یہ کہا جاتا ہے یہ بھی تقاضی ہے کہ آپ جب مدینہ میں حاضری دیں تو اپنے آپ کو لوگ شور جو مچائے لگتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے دو افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب کچھ زور سے باتیں کر دیتے ہیں آپ نے ان کو ان کو تنبیح کی ان نے کہا کہ تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واجب ہے ایون ان کی قبر کے سامنے بھی ایک تو یہ بات ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ آپ کا حکم کہہ کے کوئی چیز آپ کو سنا دی جائے اور آپ کہہ نہیں یہ تو ٹھیک ہے آپ نے کہا لیکن میری یہ رائے ہے یہ مطلب یہ کہ آپ اپنی آواز کو سمجھتے ہیں اپنی رائے کو سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی جو پہلی آیت میں مضمون آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ کوئی بات اہم ہو گئی یا فلان اسکولر نے یہ کہا تھا یا فلان درس میں میں نے سنا تھا جب حدیث آگئی جب سنت آگئی جب آیت آگئی قرآن کی تو پھر تو کوئی چیز نہیں رہی تو آواز کو بلند کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریزنس کے اندر یا اب آپ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے لیکن ہمیں تصور یہی کرنا چاہیے کہ آپ کی جو تعلیمات ہیں اس کے بارے میں بھی اگر ہم کوئی ایسی موشیگافی کریں گے تو یہ اسی حکم کے تحت نہ آ جائے اور ہمارے عمال بھی ضائع ہو کرنا رہ جائیں تو اس کے لئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے جو لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز کو پس رکھتے ہیں وہ درقیقت وہی لوگ ہیں جن کی دیلوں کو اللہ نے تقوی کے لئے جانچ لیا ہے یعنی یہ وہی بات جیسے ہم نے ابوبکر عبداللہ عنہ اور عمر کی مثال دی کہ اس کے بعد وہ اتنا کھبر آ گئے تھے ایک اور صحابی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی نیچرلی آواز بہت بلند تھی تو انہوں نے مسجد آنا چھوڑ دیا پوچھا کیوں لوگوں نے سوال کیا کہ کیوں نہیں کہہ رہا ہے کہ میں اس خدشے سے نہیں آتا مسجد کہ کہیں میری تو عادت ہی ایسی ہے میں زور سے کچھ بول دوں اور میرے سب کچھ ضائع ہو جائے یہ اتنا خیال تھا اور اتنی تعظیم تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان آیت کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ لوگ بہت کیرفل رہتے تھے آج ہم لوگ جو ہیں بہت آسانی سے بہت سے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ بچائے ہم سب کو اس قسم کی روش سے اے نبی جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ابھی پھر یہ ایک اور ہے کہ جو بددو لوگ ہوتے تھے جو اسلام میں داخل ہو گئے تھے ابھی ان کی تربیت صحیح طور پر نہیں ہو پائی تھی تو جو تعظیم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تو ایک اہم بات ہے یہ عام آدمیوں کے اندر بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ ایک ایک محذب انداز ہوتا ہے اور ہمیں سکھایا گیا ہے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے یہ کہا کہ یہ لوگ آتے تھے اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتے تھے مسجد میں تو ان کے حجرے کے پاس جا کے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی آرام کر رہے ہیں وہ کسی وہاں جا کے آوازیں دینا شروع جاتے ہیں یا محمد اس طرح جیسے عام آدمی ایک دوسرے کو ہم بلاتے ہیں تو اس پر تنبیہ کی گئی کہ اس طرح جو ہے وہ نہ کیا جائے بھائی اس کو جیسے ہم اپنے صاحب سے دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم جب ایک دوسرے کیاں وزٹ کرنے جاتے ہیں اس میں ہمیں جیسے ہم نے کہا کہ سنت سے ہمیں سارے حوالے ملتے ہیں کیا طریقہ کار ہے قرآن سے ہمیں حوالے ملتے ہیں کیا طریقہ کار ہے غالباً سورہ نور یا سورہ حضاب کی آیت ہے نا جس میں کہا کہ اگر تم کسی کے دروات پہ جاؤں پہلے تو یہ حدیث میں یہ ہے نا کہ جاؤ تو تین دفعہ دستک دو اگر کوئی آواز آجائے واپس تو ٹھیک ہے نہیں آیا تو پھر چلے جاؤ یہ تو حدیث کے اندر ہے ابو موسیٰ آشری سے روایت ہے حدیث اس کے بعد پھر یہ قرآن کی جو آیت ہے جس کے اندر کہا گیا کہ اگر کوئی تم کو یہ کہا کہ تم چلے جاؤ یہاں تک بھی ہے اگر کوئی آپ کسی کے گھر پہ جائیں اور وہ کہے تم چلے جاؤ میں بیزی ہوں اس کو اپنے دل میں نہیں رکھو چلے جاؤ واپس یہ تمہاری دل کی پاکیزگی کے لیے بہتر ہے یہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر پہنچا ہے تو یہ معاشرت کے جو طریقے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بڑی چیزیں ہیں انٹرسٹ ہو کہ کسی کا گھر کا وزٹ کرنا ہو ہر چیز کے بارے میں احکام اور کس طریقے سے ہم نے چلنا ہے اتنا رچ ہمارے پاس پورا خزانہ موجود ہے قرآن اور سنت کے حوالوں میں اس کے بعد کی آیت میں ہے ہمیں ذہر تھوڑا سے تیز چلنا پڑے گا تاکہ ایک دو آیت اور تھوڑی سی اہم ہے اس کو بھی ہم کور کر لیں زیادہ تفصیل سے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی قبر لے کر آئے کوئی قبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو اور نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشمان ہو اب اس کے شان نزول کے اندر بھی واقعہ آیا ہے اور اس بنا پر بھی لوگوں نے کہا ہے کہ یہ فتح مکہ کے مفسرین نے کہا ہے کہ فتح مکہ کے بعد کی صورت ہے اب فتح مکہ کے اندر جس طرح بدعوں کا آپ نے بات کی اس طرح فتح مکہ کے اندر جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کو بھی ابھی تربیت کا موقع نہیں ملا تھا وہ کفر کے اپنے انداز میں کافی عرصے تک رہے تھے مکہ میں اب مکہ فتح ہو گیا تھا لوگ ایمان لے آئے تھے لیکن تربیت کا موقع ابھی نہیں تھا وقت لگنا تھا تو یہ اس دور کی بات ہے اور مفسرین کی ایک اکثریت نے اس طرف خیال کیا ہے کہ یہ ایک صحابی رسول تھے ولید ابن اغبہ ان کے بارے میں یہ آیت آئی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معمور کیا ایک قبیلے سے بن مصطلح غالبا کہ وہاں سے جا کے آپ زکاة لے کے آئیں جو سال لانا زکاة ہوتی تھی تو وہ گئے اور کچھ لوگ وہاں سے ان کو ریسیف کرنے کے لئے باہر نکلے وہ سمجھے شاید مجھ پہ حملہ کرنے کے لئے آئیں تو اس غلط فہمی میں وہ یا کسی وجہ سے ڈر کے وہ واپس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھاگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہا کہ وہ لوگ تو میرے قتل کے در پہ تھے اور وہ تو زکاة دینے سے منکر ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دستہ تیار کیا کہ جا کے جو ہے ظاہر ہے کہ زکاة کا نہ دینا جو ہے آپ کو پتا ہے اب ابو بکر صدیق نے بھی بعد میں جہاد کیا تھا جنہوں نے زکاة کے منکرین تھے ان سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کر لی تھی اور ایک رباعت کے مطابق انہوں نے دستہ بھیج بھی دیا تھا بعد میں واپس بلائے اتنے میں وہ لوگ خود وہاں پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اقبہ ابن عبداللہ کو ولید ابن عقبہ کو دیکھا بھی نہیں تو انہوں نے آ کے آپ کو یہ پیغام کیسے دیا کہ ہم نے انکار کر دیا ہم تو انکاریں نہیں ہیں ہم تو دینے کے لیے بالکل تیار ہیں ہم تو مسلمان ہیں اور آپ کی کہہ پر عمل کرتے ہیں تو اس پر وہ یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں اور ایکچولی یہ صحابہ کے جو جو وہاں موجود تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر ایسا ہے تو بس ہم تیار ہیں تو وہ اتنا موقع نہیں ملا کہ اس کی تصدیق کر سکے تو یہ ایک اصول بتا دیا گیا کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق قبر لے کر آئے اب یہ ایک ایک بحث ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اس حدیث اس واقعے کی اس شان نزول کی جو منسوق کیا گیا والید ابن عقبہ سے غالباً اس میں کچھ کچھ مسائل ہیں لیکن اکثر مفسرین نے ایسا لکھا ہے کہ یہ اسی ریفرنس سے آیا ہے تو وہ بھی صحابی تھے اب فاسق کے معنی کیا ہے اب آگے کی آیت میں جو ہم ختم کر رہے ہوں گے یہ آئے گا دو تین الفاظ لیکن اس کو ابھی یہی دیکھ لیتے ہیں فاسق وہ جو ٹرانسگریسر یعنی جو عام جو شریعت کے مطابق زندگی کے اصول ہیں اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا نماز کے معاملے میں ہو سکتا ہے کچھ کمزوریاں ہوں کچھ ایسی گناہ ہوں جس کے اندر سے سرزد ہو رہے ہوں یہ فاسق ہے لیکن مسلمان ہیں یہ سب آج بھی ہمارے درمیان لوگ ہوں گے ایسے جو ان کے اندر ہوتے ہیں لیکن اس کے بارے میں کہا جائے کہ ایسا شخص جو ایک نون فاسق ہے اگر وہ کوئی قبر خبر آپ کے پاس لے کے آئے تو اس کی تصدیق ضرور کر لیا یہ بڑی امبا امبا ہمارے بڑی خبر چھوٹی موٹی خبر نہیں کہ اس نے کہا کہ جی آج جو ہے وہ فلان جگہ جو ایک ڈینر پہ آپ کو انوائیڈ آپ اس کی تحقیق کرنے پر بیٹھ جائیں یہ چھوٹی خبروں کے لیے نہیں یہ بڑی خبریں الامبا بڑی خبر تھی نا کہ کسی نے دکات سے انکار کر دیا تو جہاد کے لیے تیار ہو گئے اس طرح کی خبروں کے لیے ہمیں تحقیق کرنے چاہیے اور آج جیسے ہم نے کہا ہم اپنے ٹائم پہ ان آیات کو منطبق کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے ہمارے ہاں سب سے بڑا ڈیسیپشن اور ڈیس انفارمیشن کا ذریعہ کون سا ہے میڈیا اور سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا جو بھی پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا ایک چیز کوئی اور اس کو استعمال کیا جا رہا ہے جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے انڈسٹری بن گئی ہے امریکہ کے الیکشنز کے اوپر یہ لوگ انفلوئنس کرتے ہیں بریکسٹ کے اندر انگلینڈ کے اوپر یہ لوگ کا انفلوئنس ہوتا ہے یہ آج کل آپ کو بتا ہے نا کہ جو سب سے زیادہ انجینئرز کی جوابز آ رہی ہیں وہ کس چیز کی آ رہی ہیں ڈیٹا انجینئرز ڈیٹا انجینئرز کی کیوں جواب آ رہی ہیں کہ اتنا ڈیٹا کھٹا ہو گیا ہے they don't know what to do with it یہ جو ٹویٹر کا ڈیٹا ہے جو فیس بک کا ڈیٹا ہے جو گوگل کا ڈیٹا ہے اور آل دوز ڈیٹا سیٹس اس کو کرنا کیا اس میں سے کیا کیا انفرمیشن نکالی جا سکتی ہیں اور موڈ ڈیٹا ابھی کہتے ہیں کہ ہمارے پچھلے دو تین سال اگزیکٹ یاد نہیں رہا پچھلے کچھ سالوں میں جتنا ڈیٹا انسانوں نے اکھٹا کیا ہے یہ پوری تاریخ میں جو ڈیٹا اکھٹا کیا تھا اس سے پتہ نہیں کتنے ہنڈرز آف ٹائمز زیادہ ہیں اب اس ڈیٹا کے اندر ہی ہم کھو گئے ہیں اس سے پھر ایٹیفیشل انٹیلیجنس کا سبجکٹ آ گیا ہے اور یہ ساری چیزیں آ گئیں تو یہ ڈیٹا کی بیس پہ ہمارے مائنڈز کو منپلیٹ کیا جا رہا ہے ہم ایک طریقے سے سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھر یہی ہے جو بار بار آپ کو ایک بات کی جائے میڈیا میں سوشل میڈیا میں یہ ہے جی وہ ہیں فلان آدمی جو ہے وہ ازرائیلی لابی کا آدمی ہے فلان آدمی جو ہندوستانی لابی کا آدمی ہے بغیر تحقیق کے کسی کے اوپر کوئی الزام ہے تو کسی پر کوئی الزام ہے تو ایسے معاملات میں خاص طرح پر جو نیشنل لیول کے معاملات ہوں اس میں احتیاط کرنی چاہیے اس میں تحقیق کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم سنی سنی سنائے بات کو آگے بڑھا دیں اب اس میں یہ بھی دیکھ لیں کہ جیسے امام مسلم ہیں اور دیگر محدثین ہیں انہیں نے اپنی کتاب میں ایک چپٹر شروع میں یہ رکھا ہے جس میں یہی معاملات ڈسکس ہوئیں کہ کوئی فاسق خبر لے کے آتا ہے کیونکہ بڑی بات ہے نا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو روایت کیا جا رہا ہے حدیث کو روایت کیا جایا تو اس کی تحقیق ہوگی اس تحقیق کے حساب سے انہوں نے وہ چپٹر بنائیں جس میں ہاں حدیث لکھی ہیں جس میں امام مسلم لکھتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے منصوب کر کے اگر کسی نے کوئی بات ایسی کر دی جو میں نے نہیں کیے تو وہ پھر اپنا ٹھکانہ جہنم میں ہی دیکھ لے یہاں کیا ہوتا ہے واتس اپ کے اوپر آیا میسج بڑا دی آگے بجائے اس تحقیق کے کہ یہ تھا کیا حدیث تھی بھی یا نہیں تھی حدیث کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں ایس ایم ایس کے طرح تو ہم اس چنگل میں پھستے جا رہے ہیں اس الیکٹرونکس میڈیا کے دور میں نہایت احتیاط کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تعلیم دیں ان کو بھی بات سبجائیں کہ کوئی خبر آ جائے تو اس کو ایسے نہیں پھیلا دیا کرو تحقیق کرنا بہت آزی ہے اہدی حدیث ہے کے نہیں آپ دو آدمیوں سے علماء سے پوچھیں کتابیں خود نکال کے دیکھیں جو خود انٹرنیٹ پہ آویلیبل ہیں اب تو بہت ساری چیز ہیں تھوڑی سی تحقیق کر لیں اس کے بعد اس کو آگے بڑھائیں اور اسپیشلی کوئی بڑی خبر ہو کسی کے مطالق کوئی الزام لگایا جا رہا ہو کہ فلان چور ہے فلان ڈاکو ہے فلان یہودیوں کا ایجنٹ ہے فلان یہ ہے کیا کتنا زیادہ یہ چل رہا ہے ہمارے پاس اور بغیر تحقیق کے سب کچھ چلا جاتا ہے کسی پہ الزام لگا دیا جاتا ہے اور پھر وہ اس کے بعد کورٹ میں جا کے وہ معافی مانگ لیتے ہیں لیکن جو کچھ ڈیمیج ہونا تھا وہ تو ہو گیا وہ کورٹ میں تو چند لوگوں نے سنیا نا ان کی معافی کو جب وہ ثبوت نہیں لا سکے تو انہوں نے جا کے معافی مانگ لی وہ معافی بھی ویسی ہونی چاہیے جیسے کہ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ وہ ٹی وی پہ آ کے اور کہیں کہ جی میں نے غلط کیا تھا میں اس کے لیے شرمندہ ہوں اس طرح ہونا چاہیے مسلمانوں کی عزت اور ان کے آنر کا کی حفاظت کرنے چاہیے بہت احتیاط کرنے چاہیے مخالفین ہو آپ کے سیاسی مخالفین ہو آپ کے آپ کی جو عقائد ہیں اس سے مطابقت نہ رکھتا ہو کوئی ریگارڈلیس کوئی بات اگر جھوٹی ہے آپ کا مرکز بنیں گے کہ تم کسی گروہ کو نادانے سے نفطان نہ پہنچا بیٹھو یعنی ہم اس بنا پر بھی کسی کو نفطان پہنچا سکتے ہیں لہٰذا اس میں بہت احتیاط کی ضرور ہے اس کے بعد ہے کہ اب ہم تھوڑا سے اس کو اسکپ کرتے ہیں میرے خالصے ایک آیت اور ہے جس کو ہم دیکھ لیتے ہیں جو اہم ہے مگر اللہ نے تم کو ایمان محمد دی اچھا ہے پھر اس کے بعد ہے کہ جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا کفر و فسق و ناقفی ارمانی کفر و الفسوق و الاسیان یہ تین الفاظ ہیں کہ ان کو یہ صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم نے کچھ گروہوں کا تو ذکر کیا کچھ بدوین تھے یا کچھ لوگ تھے جو مکہ کی فتح کے بات ہوئے لیکن ایک گریٹ میجورٹی آف صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور ان کی تربیت میں پروان چڑی تھی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر کرم ہے کہ تمہارے درمیان رسول موجود ہے اور تم کو تمہارے دل کو ہم نے ایمان کے لیے کھول دیا ہے اور ان چیزوں کی نفرت تمہارے دل میں ڈال دیا کس چیز کی تین چیزیں بتائیں کفر کی کفر کیا ہے کہ بلکل انکاری کر دے آدمی کہ یہ ٹھیک ہی نہیں ہے بات دوسری بات ہے فسوق ہم نے دیکھ لیا فسق کیا ہوتا ہے کہ کسی معاملے میں کمزوری ہے کچھ ہدایات ہیں اس میں عمل نہیں ہو رہا ہے اس کو بھی کراہت صحابہ کی دل میں اس کی لیے بھی ڈال دی والاسیان یہ ہے سمجھیں ریبیلیس ایٹیٹیوڈ کہ لڑائی جھگڑا کرنا معاملات کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی جب بات آ جائے تو اس میں اندر ایک ریبیلیس ایٹیٹیوڈ وہ کرنا کہ ہم اس کے نافرمانی والے کہ ہاں ہم تو کریں گے یا اس وجہ سے کہ چلو اللہ معاف کرنے والا ہے جو بھی ہے لیکن اگر اس طرح کی کوئی کوئی آثار ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو ایک بہت بڑی میجورٹی تھی اور جو کچھ لوگ جن کی تربیت نہیں ہوئی تھی وہ بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی ہوئی جن کو موقع ملا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بڑا فضل و رحسان ہے تم پر پھر اس کے بعد اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کی درمیان صلح کراؤ پلٹ آئے یہی وہی آیت ہے کہ جس کے پر ہم ختم کریں گے اپنے درس کو جو بعد میں آخر میں یہی کہا گیا کہ مسلمان تھے ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو یہ معاملات بھی ہمارے سامنے ہو رہے ہیں دیکھیں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہدایت دی گئی کہ اگر ایسا ہو تو ان کی زمانے میں تو ایسا ہوا نہیں ان کی زمانے میں مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑے نہیں لیکن یہ ہدایت اس ٹائم کے لیے جو اس کے بعد آنے والا ٹائم تھا جس میں ہم نے دیکھا حضرت علی کے دور میں زیادہ تر وقت آپ کا جو ہے وہ انہی معاملات کو سلجانے میں لگا اور کتنے مسلمان اس میں شہید بھی ہوئے جانے ضائع ہوئیں بہت سی تو یہ معاملات آنے والے تھے تو اس کے لیے ہدایت دی گئی اور ہمارے آتے آتے بھی یہ معاملات موجود ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کتنے مسلمان ممالک ہیں جو آپس میں لڑے ہیں جن میں مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑے ہیں اس کے مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ مسلمان کے دو گروہ ایک ہی اسلامی مملکت کے اندر رہتے ہوئے آپس میں لڑیں تو اس صورت میں تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے درمیان صلح کرائے اور انصاف کے ساتھ صلح کرائے صرف صلح نہیں کہ جی بس بند کر دو لیکن اگر ایک گروہ نے دوسرے کے ساتھ حکومت کے اندر اگر دو گروہ کے اندر مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ حکومت کی کا فرض ہے اور باقی لوگوں کا فرض ہے کہ حکومت کا ساتھ دیں اس معاملے میں لیکن اگر فرض کریں کہ دو ممالک اب تو ایسا ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک اسلامی سلطنت کیا وہ تو نہیں رہی اب تو چھوٹے چھوٹے ممالک بن گئے ہیں چھوٹے بڑے جیسے بھی اب وہ اسلامی ہیں یا نہیں ہیں ان کے جو جو لیڈران ہیں اس کو کس خدر کس حد تک شریعت اور اس پر عمل کرتے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے لیکن مسلمانوں کے گروہ تو ہیں وہ دو آپس میں لگر لڑ جائیں جیسے کہ ہو رہا ہے اب یمن کے اندر ایک جنگ جاری ہے سیریہ کے اندر لوگ آپس میں مسلمان لڑے ہیں لیبیا کے اندر مسلمان لڑے ہیں پچھلے پچیس تیس عراق کے اندر پچیس سال کے اندر سات ملک مسلمانوں کے تباہ ہو گئے ہیں اسی چکر میں اور ہم نے کیا کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم نے کیا کیا اور ہم آگے کیا کریں گے یہ چیز اس میں اہم ہے کہ جب مسلمانوں کے دو گروہ کے اندر لڑائی ہو جائے تو یا تو آپ کو بالکل کلیلی نظر آ رہا ہے کہ ایک گروہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو پھر آپ اس کو اس پہ تیار کرنے کوشش کریں کہ نہیں ایسا نہ کرو آپ کو یاد ہوگا 1990 کے اندر جب گلف وار ہوئی تھی جب مسلمانوں کے ایک بڑا مار کا جو حالیہ تاریخ میں جو لڑائیاں مسلمانوں میں شروع ہوئیں اس میں ایک بڑا جو سلسلہ شروع ہوا وہ 1990 کے اندر جو یہ 1990 کے اندر جو یہ جنگ ہوئی تھی فرسٹ گلف وار جسے کہتے ہیں وہاں سے شروع ہوا کہ جب صدام اس سے پہلے ایران ایراک کی جنگ ہوئی وہ بھی ایک بڑا سانحہ تھا تو اس میں مسلمان ممالک کا خاص طور پر انڈیویجلز تو اس میں زیادہ وہ نہیں کر سکتے لیکن انڈیویجلز کو اپنی حکومتوں کی کی مدد کرنی چاہیے اس میں اور ان کو اس طرف دھیان دلانا چاہیے کہ آپ کا کام یہ ہے کہ اس میں آپ صلح کرائیں ان کے درمیان جو معاملات ہیں اس کو تیہ کرنے ہی کوش کریں یہ نہیں کہا اور انڈیویجلز سطح پر یہ ہے کہ اگر روڑ کے اوپر دو آدمی لڑے ہیں یا دو گروہ لڑے ہیں آپ کہیں میرا کیا اس سے میں چل جاؤں یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے you should try to to disperse them ان کو بچائیں آپس میں اور اس کو ختم کرنے کی just think about ایسا کوئی معاشرہ اگر بن جائے کہ دو لوگ آپس میں دو گروہ آپس میں لڑتے ہوں اور ایک مسلمانوں کا بہت بڑا گروہ ہو جو اس کے درمیان صلح کرانے والا ہو موجود ہو فورا تو کوئی معاملات یہ خراب نہ ہو اسی وقت سے ٹھیک ہو جائیں جب ایک overwhelming majority ایک چیز کو لے کے اٹھتی ہے تو پھر چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں اسی طرح ایٹیٹیوڈ مسلمانوں کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو جو لٹ رہا ہے تو لٹے اس کے اوپر کوئی زیادتی ہو رہی تو ہو رہے کسی بھی زیادتی کسی کے ساتھ بھی ہو رہی ہے کوئی ظلم کیا جا رہا ہے تو مسلمانوں کو اس کے اخلاف حد المغدور آواز اٹھانے چاہیے اور اس میں پہلے اگر مسلمانوں کے گرے ہیں تو ان کے درمیان صلاح کرانے کی اور انصاف کے ساتھ صلاح کرانے کی میں بات کر رہا تھا گلف بور کے درمیان اگر آپ کو آپ کے ذہن میں ہو تو اس زمانے میں قاضی حسین احمد صاحب کبھی بغداد میں ہوتے تھے تو کبھی ریاض میں ہوتے تھے کبھی ان سے بات کر رہا تھے کئی دفعہ انہوں نے چکر لگایا ایک جماعت کے ایک سربراہ کی حیثیت سے یعنی انٹرنیشنل فورم کے اوپر جتنا کام انہوں نے کیا وہ قابل تحسین ہے اور یہی ایٹیٹوڈ حکومتوں کا بھی ہونا چاہیے ہماری حکومت نے بھی کچھ نہ کچھ کیا ہے ابھی بھی کر رہے ہیں تو اس کو سہرانا چاہیے اور یہی مسلمانوں کا ایٹیٹوڈ ہونا چاہیے جس کی بارے میں کہا گیا کہ مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور معاملات کو بہتر طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرو انصاف کے ساتھ اقول قولی حاضر و استغفر اللہ لی و لکم و لسائل المومنین و المومنات السلام علیکم و رحمت اللہ